السلام علیکم محترم ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس بہترین اور دل کو چھولینے والی خبر کی جانب ناظرین ہر مومن مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور اللہ کے گھر کے میمان بن کر وہاں کی پرنور گلیوں میں کھو جائے سال دوہزار چوبیس میں کئی سارے خوش نصیب حاجی حضرات جو کہ اپنے روحانی و مقدس سفر کے لیے ہر روز طلبی کی گونج میں روانہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں واضر ہے ناظرین کہ حاجی حضرات کی خدمت کرنے کا بھی بہت بڑا عجر و ثواب ہوتا ہے اور حاجی حضرات کی خدمت کرنے کا بھی موقع چند ہی خوش نصیبوں کے نصیب میں آتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی کاروان کے رہنے والے سید افان شانوری اور سید ادنان شانوری ان کم سین بچوں نے اپنی کم عمری میں ہی بہترین خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہوئے نامپلی حاج ہاؤز میں حاجی حضرات کی بہترین خلو سے دل کے ساتھ خدمت انجام دیتے چلے آ رہے ہیں سلام ہے ایسے بہترین بچوں پر اور خصوصی طور پر ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنے بہترین اخلاق اور سمجھ داری ان میں پیدا کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کم عمر بچوں کی خدمت کو خبول کرے اور اس کے عوض ان کے والدین اور انہیں خود اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر پر جلد از جلد بلائے آمین سم آمین